بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ دوسری جانب دشمن کے مقابلے میں پاکستان کے دفاع کو اور بھی زیادہ مضبوط اور ناقابل تذکیر بنا دیا ہے پاکستان کے جس خطرناک اور بہترین ڈرون کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہوں اس کا نام جی آئی ڈی ایس اقاب ہے در حقیقت جی آئی ڈی ایس اقاب نامی پاکستانی ڈرون یو اے ایس یعنی جدید اور اعلیٰ کوالٹی کے انمائنڈ ائرکرافٹ سسٹم پر مشتمل ہے واضح رہے کہ یہی وہ سسٹم ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یو اے وی یعنی انمائنڈ ایریل ویکل بنائے جاتے ہیں سادہ الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انمائنڈ ایریل ویکل یعنی ڈرون انمائنڈ ائرکرافٹ سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہیں اس لئے یو اے وی کو ہم ڈرون کا نام دیتے ہیں ڈرون مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں تقریباً تمام ڈرون ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ہر ایک ڈرون کو ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے اگر بات کی جائے ملٹری ڈرون کے حوالے سے تو یہ ڈرون عام طور پر دو سے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جانب وہ ڈرون ہیں جو صرف دشمن کی جسوسی کر سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب وہ ڈرون ہیں جو دشمن پر حملہ کر کے اسے نست و نبود کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ڈرون کی خصوصیات کو ملا کر بھی ڈرون بنائے جاتے ہیں یعنی ایسے ڈرون جو دشمن پر نظر رکھتے ہوئے اس کی جسوسی کرنے کے علاوہ اپنے ٹارگٹ یعنی دشمن کو ٹریک کرتے ہوئے اسے فوراں موت کے گاٹ اتار دیتے ہیں دونوں طرح کی خصوصیات رکھنے والے جدید ڈرون ابھی تک بہت کم ممالک کے پاس موجود ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی جدید ٹیکنالوجی سلیز آلہ کوالٹی کے ڈرون رکھنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس بہت سے ایسے ڈرون موجود ہیں جو دشمن کے لئے تباہی کی وجہ بن سکتے ہیں انہی ڈرون میں سے ایک ڈرون کا نام جی آئی ڈی ایس اقاب ڈرون ہے جس کے بارے میں آگے جا کر آپ لوگوں کو تفصیل سے اگاہ کرنے والا ہوں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو دشمن کی نندے حرام کر دینے والے اور چیخیں نکلوانے والے اس اقاب ڈرون اور اس کی تمام تر خصوصیات سے آپ لوگوں کو اگاہ کروں گا جیسا کہ اسے پاکستان کی کس کمپنی نے بنایا یہ کیسے کام کرتا ہے یہ اپنے ساتھ کیا لے جا سکتا ہے اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے اور بہت سی دوسری تفصیلات سے اگاہ کروں گا صرف اتنا کہوں گا کہ دشمن کے لئے ڈرونہ خواب ثابت ہونے والا اقاب ڈرون کے موضوع پر بنی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا پتا چل سکے ناظرین گرامی اگر سب سے پہلے بات کی جائے اقاب نامی ڈرون کے بارے میں تو پاکستان نے اس ڈرون کا نام اقاب یعنی شہین سے متاثر ہو کر رکھا ہے کیونکہ اقاب یا شہین کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت سی خدادات صلاحیتوں سے نوازہ ہے جن میں شہین کی نظر اس کے شکار کرنے کی صلاحیت اور فضاہ میں بلندیوں پر بغیر پر ہلائے دیر تک اڑنا اس پرندے کو دوسرے تمام پرندوں سے ممتاز بناتا ہے کیونکہ شہین جب بھی کسی چیز کو اپنا شکار بنانے کے لیے اس پر جبٹتا ہے تو شکار کا اس سے بچ کر نکل جانا تقریباً ناممکن ہے بلکہ اسی طرح دشمن کا پاکستانی اقاب ڈرون سے بھی بچ نکلنا بھی ناممکن ہے اقاب نامی ڈرون کو پاکستان کی مشہور و مروف کمپنی گلوبل انڈسٹری ڈیفنس سلوشن نے ایک اور کمپنی ستومہ جسوس نے مل کر پاکستان آرمی اور پاکستانی نیوی کے لیے بنایا ہے پاکستان کا اقاب ڈرون امریکی شیڈو اور کیو سیون سے مماثلت رکھتا ہے لیکن اس سے کئی گناہ جدید ہے یہ وہی امریکی ڈرون ہے جسی امریکہ نے پاکستان کو دینے کی پیشکاش کی تھی لیکن پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پاکستان نے اقاب ڈرون کی تیاری دوزار ساتھ میں شروع کی اور بہت جلد یعنی بیس مارت دوزار آٹھ کو اقاب کی پہلی کامیاب پرواز کا تجربہ کیا جبکہ بیس جولائی دوزار گیارہ کو اسے پاک آرمی اور پاک نیوی جیسی مسلح واش کے حوالے کر دیا گیا اب تک تیس سے زیادہ اقاب ڈرون پاکستان آرمی کے حوالے کیے جا چکے ہیں جبکہ ایک سکوارڈن نیوی کے ڈرون پورگرام میں بھی شامل کر چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان ایک محروف ہی دارے نیسکو نے اقاب ڈرون کی تیاری میں تمام طرح الیکٹرونک اور ایویونک اپگریڈ کر کے اسے مزید جدید اور آل اکوائلٹی ٹیکنالوجی سے لیس کر کے خطرناک اور طبع کن بنا دیا ہے اقاب ڈرون عام طور پر چھوٹے سے رنوے سے پرواز برتا ہے جبکہ اس کی لینڈن ایک عام تیارے کی ماند ہے اقاب ڈرون میں ایک مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو ڈرون کی جانب سے بھیجے جانے والے فیڈبیک کو نہ صرف ریکارڈ کرتا ہے بلکہ اسی کنٹرول روم تک بھی بھیجتا ہے اقاب کو کنٹرول کرنے والا گرون کنٹرول سسٹم ایک ٹریک پر مشتمل ہوتا ہے جہاں سے اسی ریموٹ کنٹرول سسٹم سے چلایا جاتا ہے دوستو اب میں آپ لوگوں کو پاکستانی اقاب ڈرون کی سپیسیفکیشن کے بارے میں اگہ کرنے جا رہا ہوں اقاب ڈرون کی لمبائی چار میٹر یعنی تیرہ فیٹ ایک انچ اس کی ونگ کی لمبائی چار پوائنٹ چار میٹر یعنی اٹھارہ فیٹ ایک انچ جبکہ اس کی انچائی وان پوائنٹ ٹو میٹر یعنی تیرہ فیٹ گیارہ انچ بتائی جاتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف رائٹ وزن دو سو کلو گرام ہے پاکستانی اقاب ڈرون کی کارکتگی پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اس کی اریجنل سپیٹ یعنی اگر اسے سمندر سے لانچ کیا جائے تو اس کی رفتار ایک سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے جبکہ اس کی اپریشنل رینج بھی ایک سو پچاس کلو میٹر سے زیادہ ہے واضح رہے کہ اقاب ڈرون کسی شہین کی طرح بہت دیر تک یعنی تقریباً مسلسط چھ گھنٹے سے زیادہ دیر تک فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر بات کی جائے اس کی سروت سیلنگ کی تو یہ تین ہزار میٹر یعنی تقریباً دس ہزار فیٹ سے پندرہ ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ صرف جہین کی طرح جسوسی کرنے کیلئے دشمن کے اوپر اپنی رذریں گاڑے رکھتا ہے بلکہ ضرورت کے وقت اپنے شکار کو دپوچتے ہوئے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے سروت سیلنگ سے مراد کسی بھی ڈرون یا تیارے کی وہ زیادہ سے زیادہ قابل استعمال بلندی ہوتی ہے جس پر جا کر یہ دشمن کو مو توڑ جواب دیکھ سکتا ہے دشمن کی جسوسی کرنے کے لئے اسی نیویگیشن اور ٹریکنگ یعنی جی پی ایس سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں ریل ٹائم ڈیجیٹال ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے جدید کیمرو کا استعمال کیا گیا ہے اگر دورانے پرواز اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو خود بخود ٹھیک کرنے والا نظام بھی نصب کیا گیا ہے تاکہ اسے دشمن سے بچایا جا سکے دراصل پاکستانی اوقاب ڈرون کو مزید جدید کرتے ہوئے اس کے ذریعے سی پیک سوئی گیس پائپ لائن خفیہ اور اہم تعمیرات پول ڈیم اور بارڈر کی حفاظت اور نگرانی کے لئے استعمال کر رہا ہے اپگریٹ اور جدید کیے جانے والے اوقاب نامی ڈرون اب لگتار پندرہ گھنٹے سے زیادہ پرواز کر سکتے ہیں جبکہ کسی بھی خطرے کو محسوس کرنے اور اسے صفحہستی سے مٹانے کے لئے یہ اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام کا وزنی نیوکلئر مزیل لے جا سکتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام ترقی جافتہ ممالک کی جانب سے بنائے جانے والے ڈرون پر آنے والے خرج سے بہت کم بجٹ میں اسے تیار کیا ہے پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے اوقاب ڈرون کی صلاحیت اور کارکتگی کو دیکھ کر بہت سے یورپی ممالک بھی پاکستان سے اس ڈرون کو خریدنا چاہتے ہیں جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق کم سے کم پندرہ ممالک پاکستان سے اس ڈرون کو خریدنے کے خواہش ماند ہیں جن میں مصر ملیشیا بیرین اور انڈونیشیا کے علاوہ متعدہ عرب امراض اور جنوبی افریقہ ممالک بھی شامل ہیں اس طرح پاکستانی اوقاب نامی ڈرون کو بہت سے دوسرے ممالک کو بیج کر کسیر زیر ممبادلہ بھی کمائے جا سکتا ہے جسے پاکستان کی دیفائی انڈسٹری کو اپنے پون پر کھڑے ہونے کا موقع بھی ملے گا محضور ناظرین گرامی ابھی تک پاکستان کا صرف ایک اوقاب نامی ڈرون اپنی تجرباتی فلیٹ میں حد سے کاشکار ہوا یہ ڈرون دو ہزار گیارہ میں کراچی میں موجود آئل فیکٹری کے قریب حد سے کاشکار ہوا تھا یہ ڈرون پاک نیوی کے زیر استعمال تھا اس کے برعکس پاکستان جس طرح دن بدن ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی واضح اور بہترین مثال پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے براک نامی جدید ڈرون سے ملتی ہے جس کا نام سنتے ہی دشمن پر خوف اور کپ کپی تاری ہو جاتی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن ضرور آنے والا ہے جب پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں تمہاں ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ لیکن دوسری جانب ہمارے پڑوسی ممالک پر شان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ باتیں کرنے میں تو شیر دکھائی دیتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی تو دم دبا کر ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور اب اقاب نامی ڈرون سے ہمارا دشمن کسی طور پر بچنے اور بھاگ جانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ اقاب کی تیز نظر اور اپنے وار سے شہین کا جبٹنا پھر جبٹ کر پلٹنا دشمن کو دبوچنے کے لئے کافی ہے تو دوستو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے تمام تار معلومات مکمل اور حقیقت پر مبنی اور صحیح طور پر پیش کی جائے اگر پھر بھی کوئی کمی پیشی رہ گی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور آخر میں میری آپ لوگوں سے اتنی ہی درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نیگے بان